ویلکم فرینڈس این ہیلس ریمبو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے خانسی اور خانسی کے صرف کتنے پرکار کے ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے خانسی کتنے پرکار کی ہوتی ہے جیسا زیادہ تو لوگ جانتے ہیں خانسی جو ہوتی ہے مکتہ پانچ پرکار کی ہوتی ہے پہلی ہوتی ہے بلگم بالی خانسی جس کو ویڈ کف بولتے ہیں اس میں بلگم زیادہ آتا ہے دوسرا ہوتا ہے سوکھی یا جس کو گدگودی خانسی بولتے ہیں مطلب انگلیش میں dry یا tickling cuff اس کے لابے تیسری ہوتی ہے bronchitis جو کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری bronchitis ہوتی ہے ان میں سوجن کی وجہ سے ہوتی ہے چوتھی ہوتی ہے viral خانسی جو viral infection کے کارن ہوتی ہے اور پانچ بھی جو ہوتی ہے کالی خانسی یا whooping cuff جس کو بولتے ہیں یا ہم بات کریں بلگم کی خانسی تو اس میں بہت زیادہ بلگم آتا ہے اور اس پرکار کی خانسی کو اتپادک یا productive خانسی کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے دوسری ہوتی ہے سوکھی گدگودی خانسی جیسے dry cuff یا tickling cuff یہ ایس طریقے کا ایسا کیوں ہوتا ہے اس کا کارنی ہوتا ہے کہ جب آپ کے گلے میں پریاب جو ہوتا ہے بلگم بنتا نہیں ہے تو اس کی وجہ سے جو خانسی ہوتی ہے وہ جلن وغیرہ بھی ہوتی ہے ساتھ میں اور کافی بات چاہتا ہے پوسٹ نیزل ڈریپ کی وجہ سے بھی ایسی خانسی ہوتی ہے دوسری خانسی کی ایسے ہم بات کریں برونکائیٹس مطلب اس میں کیا ہوتا ہے جیسے لنگس میں آپ دیکھ رہے یہاں پر جو اندر کی جو نسے ہوتی ہیں جو اندر کا جو پائپس ہوتے ہیں اس کے اندر سوجن ہو جاتی ہے برونکائی کے اندر سوجن ہو جاتی ہے جسے پروپر آکسیجن ریسپریشن میں پرابلم ہوتی جس ویہاں سے کیا ہوتا ہے کہ خانسی آتی ہے اس کے علاوہ اس میں کیا ہوتا ہے جو پیلے رنگ کا کف بھی پیدا ہوتا ہے برونکائیٹس میں اور اسی ویسے کبھی جو ناک ہوتی بھری بھری رہتی ہے سردرد و تھکان بھی ہوتا ہے برونکائیٹس کے کیسے چوتھا جو ہوتا ہے وائرل خانسی مطلب جب وائرل انفیکشن ہو جاتا ہے گلے میں آپ کے خراش وگرہ ہوتی ہے سوجن ہوتی ہے ریسپریٹ اٹیکٹ انفیکشن ہوتا ہے پانچوہ ہوتا ہے کالی خانسی کالی خانسی جو ہوتا ہے مطلب یہ جو ہوتا پوسٹ انفیکشن یا پاسٹ انفیکشن کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے آپ کو پہلے شروعات میں خانسی ہوئی تھی آپ نے اس کا دھیان نہیں دیا بعد میں ایسا ہو جاتا ہے تو کالی خانسی میں شروع میں ہلکا سردرد جیسے لکشن ہوتے ہیں بعد میں کیا ہوتا ہے گمبھیر چرن میں اس میں کالا جو ہے کف پیدا ہوتا ہے جب آپ کے اندر بہت بلگم بن رہا ہوتا ہے تو بلگم کو نکالنے کے لیے ہوتا ہے اس کے علاوہ مطلب جو پوسٹ نیزل ریپ جب آپ رات کو سوتے ہیں اور آپ کے گلے میں بلگم بگر آپ نے آپ آ جاتا ہے اور سی ویسے خانسی آتی ہے اس کے علاوہ کامبینیشنز ہوتے ہیں جس میں انٹی ہسٹامین مطلب انٹی ایلرگی ڈیکنجسٹینٹ اور پین ڈیلیور ہوتا ہے ساتھ ساتھ میں انٹی ایسٹھمیٹک جو ایسٹھما وغیرہ کے کیسز کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے پرانکائٹس کی کنیشن کی وجہ سے استعمال کی جاتی ہے تو خانسی کے سراب بھی مکتہ پانچ ہوتے ہیں جیدی ہم بات کریں بار بار خانسی ہونے کا کارن کیا ہوتا ہے تو پہلا کارن ہوتا ہے پوسٹ نیزل ریپ کسی چیز سے آپ کو ایلرگی وغیرہ ہے یا پھر ایسٹھما کی کنڈیشن ہے جی ای آر ڈی کی گیسٹر ایسٹو فیگل ریفلیکس ڈیس آرڈر ہے انفیکشن ہے بار بار آپ کو وائرل انفیکشن یا دوسرا انفیکشن یا پھر کرونک آپسٹکٹک پلمونری ڈیسیز سی او پی ڈی ہے یا بلڈ پریشر کی آپ میڈیسنز وغیرہ رہے ہیں یا آپ کو ہائی بلڈ پریشر کی پریشانی ہے تو اس کی ویعہ سے بھی آپ کو بار بار خانسی ہو سکتی ہے یا ہم بات کریں سوکھی خانسی یا خانسی کے گھرے لیوپائے کیا ہوتے ہیں جو خانسی کیسے ٹھیک کریں تو اس کے لیے حلدی والا دودھ حلدی والے دودھ میں اس میں کیا ہوتا انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں ساتھ میں انٹی وائرل اور انٹی بیکٹیرل بھی گھڑ ہوتے ہیں جو انفیکشن سے لڑنے میں مدد کرتے ہیں تو آپ حلدی والا دودھ استعمال کر سکتے ہیں گھرم پیئیں گے تو اور زیادہ فائدہ ہوگا اس کے علاوہ گھڑ گھڑ کا سیون کافی فائدے مند ہوتا ہے کیونکہ گھڑ کی تاثیر گھرم ہوتی ہے اور اس سے کافی اور بھی فائدہ ہوتے ہیں کف کو بھی کم کرتا ہے گھرم پانی جیسے زیادہ میں آپ چاہیں تو نمک بھی ڈال سکتے ہیں اس کے گھلالے کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ کو سوجن میں کافی مدد ملتی گھلے میں بھی درد ٹھیک ہوتا ہے اس کے علاوہ ادرک کا جوس لی سکتے ہیں اس میں آپ شہد ملا سکتے ہیں تو اس سے اور زیادہ فائدہ ہوگا اس کے علاوہ آدھا چمعہ شہد میں ایک چھوٹ کی الائچی یا کچھ نیبو کا رس ڈالیں اور اس کا جو کامبینیشن ہوتا ہے دن میں دو سے تین بار لیں اس سے بھی کافی حد تک آپ کی کھانسی ٹھیک ہو جائے گی اس کے علاوہ ادرک اور نمک ادرک میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں یا آپ کو ادرک کا ٹیسٹ پسند نہیں آتا تو اس میں تھوڑا سا نمک لگا سکتے ہیں اس کو چاٹ سکتے ہیں اس کو کھا سکتے ہیں اس سے بھی آپ کو کافی فائدہ ہوگا اس کے علاوہ انار کا رس اس میں ذرا سا پیپلی پاوڈر اور ادرک بھی ڈال لیں اس کو بھی آپ روزانہ دن میں دو تین بار لیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو کافی حد تک فائدہ ہوگا اس کے علاوہ کالی میچ اور دیسی گھی اس میں کیا کر سکتے ہیں آپ کالی میچ اور دیسی گھی کے ساتھ میں لے سکتے ہیں اس سے کیا ہوتا بلگم وغیرہ جو ہوگا آپ کو کتم ہو جائے گا ساتھ میں جو آپ کو سانس لینے پریشانی ہے اس میں بھی آپ کو بہت آرام ملے کی اس کے علاوہ لہسن لہسن بھی کافی فائدہ مند ہوتا ہے لہسن کو آپ بھون کر اس کو آپ کھا سکتے ہیں اس سے بھی آپ کی خاصی میں بہت آرام ہوگا اس کے علاوہ ادرک اور تلسی تلسی ادرک کھانے سے کف کم ہوتا ہے مطلب جو پروڈکٹیو کف وغیرہ ہوتی ہے جسے بلگم زیادہ ہوتا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوتے ہیں تو سردیوں کے لئے بھی بیسٹ آپشن ہے اس کے علاوہ ادرک اور لہسن بھی کھا سکتے ہیں لہسن جیسے ہم نے بات کری لہسن کا فائدہ ہوتا ہے آپ بھون کر اس کو کھا سکتے ہیں تو لہسن اور ادرک دونوں بھی آپ ساتھ میں اس کو کھا سکتے ہیں اس کے چٹنی وغیرہ بنا کر بھی کھا سکتے ہیں اس سے بھی آپ کو کافی فائدہ مند ہوگا اس کے علاوہ کالی میچ جیسے ہم نے بات کری کالی میچ کو اچھی طریقے سے پیس لیں دو کپ پانی گرم کریں اور کالی میچ کا پاورڈر اس میں مکس کر دیں جب پانی اُبل کر چوتھائی رہ جائے تو اسے چھان لیں اور اس میں ایک چمچ شہد ملا کر اچھی طریقے سے مکس کریں اور صبح شام دونوں سمیس کا سیون کرنے سے آپ کی کھانسی ٹھیک ہو جاتی ہے گلے میں جو کھراش ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اس کے علاوہ نیمبو اور شہد ایک چمچ شہد اور دو چمچ نیمبو کا رس گرم پانی میں ملا کر پی سکتے ہیں اس سے بھی آپ کو کافی رہات ملے گی جس میں کیا ہوتا ہے نیمبو جو ہوتا ہے بلگم کو کٹے گا اور اس کے علاوہ شہد جو ہوتا ہے ساتھ ساتھ اپنے آملہ جو آپ نارمل بھی کھا سکتے ہیں اس سے ایمینیٹی بھی بڑھتی ہے وائرل انفیکشن سے بھی آپ دور رہتے ہیں یہ دی ہم بات کریں کہ کف صرف کیسے لے کف صرف مطلب جو بھی پانچ طریقے کف صرف کیسے لیں تو کف صرف جو آپ کے ڈاکٹر نے جیسے آپ کا ریکمینٹ کیا ویسے آپ کو لیں یہ دی ہم اس کی ڈوسیج کی بات کریں کف صرف کی ڈوسیج جو مکھیتہ جو ہوتی ہیں ایڈلٹس جو ہوتے ہیں مطلب 12 سال یا اب اس کو تو ایک سے دو چمج دن میں لگوا تین سے چار بار ڈاکٹر ریکمینٹ کرتے ہیں اور بچوں میں جو ہوتا ہے آدھا سے ایک چمج دن میں تین سے چار بار ریکمینٹ کرتے ہیں یہ دی ہم بات کریں کف صرف کا استعمال کب نہیں کرنا چاہیے تو یہ دی جو استنپان کرانے والی محلاؤں کو ان کو ڈاکٹر سے ڈسکس کر لینا چاہیے کیونکہ اس کے اندر کچھ ایمپیکٹ ہوتا ہے سائیڈ ایفیکٹ وغیرہ ہو سکتے ہیں جو بچے پر بھی اثر پڑ سکتا ہے کیونکہ اس کی ویسے نیند آتی ہے اور بچے کا بھی اثر ہو سکتا ہے ہم بات کریں خاصی ہونے پر کیا نہیں کھانا چاہیے تو خاصی ہونے پر آپ کو زیادہ دودھ وغیرہ دودھ والی چیزیں اس کے علاوہ زیادہ تلی ہوئی چیزیں زیادہ تھنڈی چیزیں کوڑرنگ وغیرہ ساتھ میں میدے والی جو چیزیں ان کا آپ کو کم استعمال یا نہیں استعمال کرنا چاہیے سو امید ہے آپ کو انفرمیشن اچھی لگی ہوگی اچھی لگی تو پلیز شیئر کریں کوئیری ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں with this thank you very much for watching ہلس ریمو